بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خیریت سے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور جناب آج میں جا رہی ہوں آج سنڈے تھا تو ازان صاحب کے لیے کچھ بیگز دیکھنے تھے سپول کا بیگ دیکھنا تھا لانچ باکسز اور چھوٹی موٹی چیزیں سٹیشنری وغیرہ کی تو ازان صاحب نے کہا میں نے جب سے یہ جو ہر والا چہزب کھلا ہے تو میں نے نہیں دیکھا آپ لوگ مجھے لے کے جائیں مجھے ایکسپلور کرنا ہے تو جناب ہم نے ازان کو ساتھ میں لیا اور ہم چلے آئے چہزب کی طرف اس میں سے کافی ہم نے چیزیں دیکھیں جو جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ادھر کچھ پڑے تھے لنچ باکسز پڑے تھے بوٹلز پڑی تھی کالرز وغیرہ تھے بیکس تھے بگر ادھر ازان کو کچھ پسند نہیں آئے چیزیں اٹھا اٹھا کے دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ میرے پاس تو ہے یہ تو میرے پاس ہے خیر ہے نیویس بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کا کیا کہنا بلک جتنی بھی ان کے پاس چیزیں ہوں پھر بھی وہ کہیں گے کہ مجھے اور چاہیے خیر ادھر سے اس نے کوئی چیز نہیں لی پھر ادھر یہ کٹس کا پورشن بنا ہوا ہے کچھ نیو برن بیبیز کے لیے اور کچھ ٹوائز وغیرہ کا اس طرف سائٹ بنی ہوئی ہے اس میں تو ادھر ہم چل دیئے پہلے سائیکل دیکھی پھر کہہ رہا ہے نئی نئی یہ تو مجھ سے بڑی ہے نئی نئی یہ تو لڑکیوں والی ہے بس مطلب اپنی ہی باتیں بچے بھی بچے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں بچے کمال کے ہوتے ہیں ہر کسی کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں میں تو یہی سمجھتی ہوں پر پھر بھی بچوں کی کسی بھی بات کو ایگنور یا ٹالنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بچے بہت ہی تیز ہیں ماں باپ سے بہت زیادہ وہ آگے ہیں ہمارا دور تو ہے نہیں کہ امہ نے آنکھ دکھائی بابا نے دکھائی تو چپ ہو گئے پتہ نہیں ہم کہاں گز جاتے تھے جیسے ہم کے گھر میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں پھر کونہ پکڑ کے ہم معصومیت سے اپنی دادی کے پیچھے چپ جاتے تھے یا چاچوں کے پیچھے چپ جاتے تھے مگر آج کے بچے ہر بات پہ آرگیو کرتے ہیں ہر بات پہ ایڈوانس ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بھائی یہ جدید دور کے بچے ہیں ان کی مرضی ہے جیسے چاہے کریں پھر آج کے بچوں کو ہم پاگل نہیں بنا سکتے اب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا کہہ رہا یہ تو میرے پاس آلڈری ہم نے کہا چلے اس کا شیپ ڈیفرنٹ ہے آپ یہ لے لیں تو کہہ رہا نہیں میرے پاس جب دو ہیں تو میں کیوں لوں پھر آپ لوگ بھی اس طرح ہی بچوں کی زد مانتے ہوں گے میں سمجھ سکتی ہوں ہر پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو جو چیز پسند آئے جو وہ چاہے ہم اچھے سے اچھا اس کو دے اچھے سے اچھا دلائیں کھلائیں پلائیں گھمائیں فرائیں الحمدللہ اللہ نے اگر اس ٹائم ہمیں توفیق دی ہے تو ظاہری بات ہے زندگی ہے بچوں کے لیے ہی کماتے ہیں باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں روز مرہ کی کبھی کبھار بچوں کی زد بھی ماننی چاہیے مجھے نہیں پتا کہ ازان عباس نے اس دفعہ کیوں زد کی کہ مجھے جانا ہے بار بار اپنے بابا کو کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے حالانکہ میں جب بھی اس کو کہتی ہوں کہ میں مارکٹ جا رہی ہوں ازان ادھر جا رہی ہوں ادھر جا رہی ہوں چلے کہتا ہے نہیں میں گھر میں رہوں گا پر اس دفعہ اس کو بڑا وہ تھا کہ میں نے خود دیکھ کے بیگ وغیرہ لینے پھر بھی پسند نہیں آیا کوئی بیگ بیگ اس کو ادھر مجھے میں پرس دیکھ رہی تھی اپنے لیے پر مجھے کسی کام کے نہیں لگے مارکٹ میں جاؤ تو وہ پہلے والی رونت نہیں ہے اور اسپیشلی چیز اپ پہ جیسے میں تو اسٹارٹنگ سے ہی چیز اپ پہ جاتی دیوں برائیٹی بہت اچھی آتی تھی مگر آج کل ایسی برائیٹیز آ رہی ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا گھٹیا سامان پرائیسز بڑا دی ہیں ان لوگوں نے اور کیا کہتے ہیں چیزوں کی کولیٹی کو گھٹا دیا ہے یہ چل رہا ہے اور بیمانی اور دھوکے بازی کی حد ہوتی ہے بھائی جب ہم نے بل بنوایا کافی چیزیں میں نے لی تھی بل میں وہ چیزیں منشن تھی کافی چیزیں گھر میں آ کے جب ان کو اپن کیا تو کافی چیزیں مسنگ تھی اب کیا ہم دو تین چیزوں کے لیے واپس جائیں ایک تو ایزان کی شرٹ بھی مسنگ تھی خیر بل تو میں نے سنبھال کے رکھا ہے دیکھتے ہیں پھر جانا ہوا کسی دن ٹائم نکال کے چلی جاؤں گی انشاءاللہ دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے اس شرٹ کا کیونکہ بل میں منشن ہے ہم نے پرائز اس کی پی کی ہے وہ ٹی شرٹ اس کی ہے نہیں باقی بھی ایک دو تھی کاسپیٹکس کی چیزیں وہ بھی نہیں ملیں یہ اس طرح سے ہم نے اس والے جوہر والے چیز اپ کو ایکسپلور کیا کیونکہ جب اس کی اپننگ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم گئے نہیں تھے ایک دفعہ شاید میں اپنے ہزبن کے ساتھ گئی تھی پھر تو یہ دوسری دفعہ ازانباز کے ساتھ گئی ہوں کیونکہ مجھے پہلی نظر میں ہی جو چیز پسند نہیں آتی وہ نہیں آتی مجھے یہ عجیب سا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند آ رہا ہوں ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے ادھر جناب مٹن چکن یہ سارے لگے ہوئے تھے پھر میں نے مٹن کی چاپے لیں اور مگز لیا میں نے کہا چلے مگز میں بچوں کو بنا کے دوں گی اور چاپے مکی آپ کے ساتھ کوئی مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ جلدی کسی نیکسٹ ولوگ میں اور جناب کافی ساری چیزیں ازان نے فروزن اٹھائیں پراتھے شراتھے نگٹس وغیرہ کہ میرے سکول اوپن ہو رہے ہیں منڈے سے تو مجھے چاہیے خیر وہ تو ویسے بھی اس کو دلاتی ہی رہتی ہوں اور جی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ کس کس کے بچے اس طرح کرتے ہیں کس کس کے بچوں کی یہ عادتیں ہیں کہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اپنے حساب سے چیزیں وغیرہ لیتے ہیں خیر آ جاتے ہیں اب محرم سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب کوئی میری بہت ہی بیزی روٹین رہے گی کیونکہ میں محرم میں ہر جگہ جاتی ہوں ماشاءاللہ سے ہر مجلس اور اٹین کرتی ہوں تو اسی وجہ سے میری مصروفیات کافی بڑھ جائیں گی تو جو جو میری روٹین ہوگی جو جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اگر مجھے بیچ بیچ میں کچھ پکانے کا یا ریسی پی وغیرہ کا ٹائم ملا کچھ نیاز وغیرہ کے لیے پکا رہی ہوں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گے جناب ہم آگئے گھر پہ اور یہ تھی تھوڑی بہت جو ہم نے گروسری کی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں کچھ تھوڑی بہت یہ کلپی کے موڈ لے لیے کافی مل بس جو جو بیسک چیزیں تھی وہ لیں باقی تو کچھ اور زیادہ خاص لیا نہیں جو لیا اس میں سے بھی کافی چیزیں انہوں نے مسنگ کر دی ہوں گی I hope کہ میرا یہ آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے ایک لائک میرا رائٹ بنتا ہے آپ کے ایک لائک سے ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے ہماری موصلہ ابزائی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرنے والا ہے تو جناب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی جازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میرے ٹھیک کیار اللہ حافظ